امریکہ نے عراق میں ایک اور فضائی حملہ کرتے ہوئے بغداد میں دو گاڑیوں کو نشانہ بنا ڈالا حملے میں چھے افراد جام باہک جبکہ تین شدید زخمی ہو گئے تاہم الحشد الشعبی نے پیرا ملٹری فورس کمانڈر کو نشانہ بنانے کی خبروں کی تردید کی ہے عراق میں امریکہ نے ایک اور فضائی حملہ کر دیا بغداد کے شمال میں تاجی روڈ پر کیے گئے حملے میں الحشد الشعبی کی دو گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا حملے میں مزید شیعہ افراد جام باہک اور تین شدید زخمی ہو گئے ہیں حراق کی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں دائش کے خلاف سرگرم تنظیم الحشد الشعبی کی ایک اور کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے دوسری جانب الحشد الشعبی کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں طبی حملے کو نشانہ بنایا گیا پیرا ملٹری فورس کی کمانڈر کو نشانہ بنانے کی خبریں درست نہیں ہیں اس سے قبل عراق میں بغداد ائرپورٹ پر امریکی راکٹ حملے میں ایران کی القد سپورٹس کے سربراہ جنرل قاسم سلمانی اور عراق کی الحشد الشیبی کے جیپیٹی کمانٹر ابو مہدی المہندی سمیت پانچ افراجام